ہوں گے جو کہ پریویس لیکچورز میں مینج جو ہے وہ آپ کو بتایا یورینری سسٹم کے بارے میں اور آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیکچر نمبر 11 that is about kidney problems and their cure سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں ہماری اپنی ہی وجہ سے جو ہے وہ خرابی آ سکتی ہے وہ خرابی کیا ہو سکتی ہے اگر ہم کٹنی سے بات کریں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو اب آپ کو دیفرنٹ ذرا کی kidneys جو ہیں وہ میں نے show کی گئی ہیں first of all i have shown healthy kidney اس کے بعد failure kidney بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد abuse alcohol زیادہ تر ڈرنک پینے کی وجہ سے ہماری اپنی food جو ہے وہ pure نہ ہونے کی وجہ سے اور ہمارا diet plan set ہونے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بہت سی consequences دیکھنے کو ملتے ہیں for example وہ consequences kidney stones کی form میں ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے kidney transplant کرنی پڑ سکتی ہے یا کوئی بھی kidney کی disease جو ہے وہ ہو سکتی ہے now today we are going to discuss in detail کہ kidney problems کون کون سے ہو سکتے ہیں اور ان کی کیور یا ان کی treatment جو ہے وہ کیا ہے اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے kidney stones یعنی kidney کے اندر جو ہے وہ stones پتھر پتھری بغیرہ جو ہے وہ بن سکتی ہے جس کی treatment میں lithotripsy ایک mechanism ہے جس سے اس کو گزرنا بڑتا ہے اس کے بعد رینل failure رینل failure میں بھی dialysis اور kidney transplant کیا جاتے ہیں یعنی یہ کچھ ایسے mechanism ہے جو اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے moving forward towards the types of kidney stones types of kidney stones کے گراب آت کریں تو students آپ یہ پیچھے kidney دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو یہاں show کی رہی ہے آپ کو اس کے در stones جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں it depends کہ یہ اس کے کون سے حصے کے اندر stone ہے وہ ureter میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ inside the kidney جو ہے present ہو سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ان stones کو ہم نام دیتے ہیں رینل کیل کیولائی کیا اور سب سے زیادہ جو stones commonly پائے جاتے ہیں وہ ہے calcium auxilates کے کیونکہ 70% ہے اگر ہم ان کی chemical nature کی بات کریں تو یہ دو طرح سے ہیں یا تو hyper auxiluria ہو سکتا ہے یا پھر hyper calcemia ہو سکتا ہے hyper auxiluria میں auxilates کی quantity جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور auxilates زیادہ تر green vegetables یا tomatoes میں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اس patient کو جس میں hyper auxiluria کے کٹنی stones ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بنا کرتے ہیں اور hyper calcemia میں calcium سے زیادہ مطلب زیادہ calcium body کے اندر لے جانے سے جو stones بنتے ہیں اس کو ہم کہیں گے hyper calcemia اور auxilate کے زیادہ ہونے سے جو بنیں گے اس کو ہم کہیں گے hyper auxiluria اب lithotripsy kidney stones کی removal کے لیے ایک non surgical removal جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے ایک نون surgical mechanism کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں lithotripsy students اپنی daily life میں آپ اس سے familiar ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں جزائے طرح ہم کہتے ہیں لیزر لگوانا اس کو ہم کہتے ہیں لیزر کے تھروں جو ہے وہ کڈنی کو اس کی ہی جگہ پر پیسیز میں بریٹ کر دینا with the help of x-rays یا ultrasonic waves پہنکی جاتی ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک patient کے کڈنی میں فوکس کیا گیا ہے اس کو monitor کے تھروں جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے ان ریز کو اس ٹون کے اوپر اس کی location track کی جاتی ہے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ beam of x-ray یا ultrasonic radiation جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں جس سے اس ٹون کو جو ہے وہ pieces میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے students early category آتی ہے renal failure کی اب renal failure کیا ہے آپ پیچھے background میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک kidney آپ کو بھی ہیلتی نظر آ رہی ہے لیکن دوسری جو ہے وہ آپ کو تھوڑی polycystic ovary نظر آ رہی ہے اس میں cyst develop ہو چکے ہیں جو اس کی functioning میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اگر ہم دیکھیں renal failure کیا تو یہ nephron جو glomerular part ہے اس کو destroy کر دیتا ہے جب nephron کا glomerular properly filtrate نہیں کر پاتا تو plasma level جو ہے وہ ڈالیا کا اور nitrogenous waste کا بڑھ جاتا ہے which causes hypertension and anemia اور in the last وہ kidney جو ہے وہ پوری کے پوری waste ہو جائے گی وہ اپنی functioning جو ہے وہ پوری طور پر بند کر دے گی اب اس کی treatment میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی treatment میں dialysis آتا ہے dialysis اکثر آپ اس سے familiar ہو یہ دو طرح کے جو ہیں وہ dialysis کے process سے گزارا جاتا ہے ایک ہے hemo dialysis اور دوسرا ہے peritonial dialysis hemo dialysis کیا ہے اس کے اندر ایک artificial machinery use کی جاتی ہے dialysis کے نام سے جس میں سے ایک fluid کے through blood کو گزارا جاتا ہے اور اس کو purify کیا جاتا ہے peritonial کے اگر ہم بات کریں تو یہ thin membrane سے surrounded ہوتی ہے اور یہ thin membrane جو ہے وہ direct abdomen کے اندر اس fluid کو ڈالا جاتا ہے اور abdomen سے ہی اس کو clear out کیا جاتا ہے آگے فردر ڈیٹیل میں اس کی ڈائیگرام کے ساتھ ڈسکس کروں گی student dialysis کو اصل میں کہتے ہیں گردے واش کرتاں یعنی ان شورٹ اپنی language میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ kidney کو واش کرنے کے لیے جو mechanism ہے اور جو دوسرا اس کا treatment ڈرینل پیلئر کا ہے وہ سکتا ہے kidney transplant یعنی جب proper طور پر kidneys کام کرنا بند کر چکی ہیں تو اس time پر اب اس کی transplant یعنی اس کو بدلنا پڑے گا آپ یہاں ڈائیگرامیں دیکھ سکتے ہیں ہمو ڈائیلائسز اور پریٹونیل کا کیا فرق ہے ہمو ڈائیلائسز میں بلڈ کو باڈی سے باہر نکال کے جو ہیں وہ ڈائیلائسنگ فلوٹ سے ساپ کیا جاتا ہے اور پریٹونیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک cathیٹر ایک میڈل جو ہے اس کی باڈی میں پیٹ کے پورشن ابڈومن کے پورشن سے ڈالی ہے جس سے وہ فلوٹ باڈی کے اندر ڈالا جا رہا ہے سوڈنٹ ہمو ڈائیلائسز ہے کیا ہے اس ڈائیگرام سے آپ کو کافی کلیر ہو جائے گا کہ ایک ڈائیلائزر ایک آرٹیفیشل کرنی استعمال کی جاتی ہے جس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بلڈ باڈی سے باہر آ رہا ہے تو وہ یہاں ڈائیلائسز فلوٹ سے پیوری فائی کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد کلین بلڈ جو ہے وہ باڈی کے اندر واپس انٹر کیا جا رہا ہے یہ پروسس جو ہے وہ فالو کرتے ہیں آسموسس سے تو اس طرح سے بلڈ کو پیوری فائی کیا جاتا ہے with the help of artificial kidney that is known as ڈائیلائزر یہ بہت important short question ہے پوچھا جاتا ہے کہ جو ڈائیلائزر ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہے پیریٹونیل ڈائیلائسز پیریٹونیل ڈائیلائسز کی بھی اگر میں آپ کو پکچر دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ abdomen کے portion میں catheter یہ وہ needle ہے جو پیٹ کے اندر abdomen میں ڈالی جاتی ہے پیریٹونیم cavity کے اندر جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ waste fluid جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے وہ ڈائیلائزنگ fluid bag جو ہے وہ اس سے ڈائیلائزنگ fluid اندر جا رہا ہے اس طرح exchange of material سے جو ہے یہ پیریٹونیل ڈائیلائسز کی جاتی ہے اور یہ تب تک students کی جاتی ہے جب تب کوئی donor kidney جو ہے وہ transplantation کے لیے نہیں مل جاتی کیٹھیا جاتا ہے it depends on the condition of the kidney کہ ڈائیلائسز جو ہے وہ کترے ٹائم سے ڈیپیٹ کرنی ہیں اور ڈائیلائسز تب تک کی جاتی ہے جب تک kidney properly جو ہے وہ cure نہ ہو جائے یا پھر اس کا کوئی matching donor transplantation کے لیے جو ہے وہ material نہ مل جائے now our last treatment کہ renal failure کو control کرنے کے لیے kidney transplant جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے students یہ surgical mechanism ہے جو بہت زیادہ ہی risky ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھ سکو تو یہ ہے donor donor means جس کا blood group اس کے ساتھ میچ ہو گیا اور یہ ہے recipient جس کی دونوں kidneys جو ہیں وہ بلکل ہی based ہو چکی ہیں اب اس کی دونوں kidneys کام نہیں کر رہی تو اس کو اپنے donor سے ایک kidney لینی پڑے گی یہ donor kidney جیسے ہی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ transplant کی ہے تو آپ اس کی position دیکھ سکتے ہو کہ انہوں نے ureter کے edge پر جو ہے وہ bladder کے ساتھ اس کو control کیا ہے یعنی direct kidney got edge کیا ہے bladder کے ساتھ یہ جو ہے وہ high degree جاتا ہے تو اس کو ہم term کو نام دیتے ہیں uremia یہ بھی short question میں پوچھا جاتا ہے what do you know about uremia now in the last time going to share the long and short questions کہ وہ کون سے ہوں گے اگر long question کی بات کرے تو یہ extensive آتا ہے ۔ 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